پودین اور جن پنگ جن ہتھیاروں سے دنیا کو ڈر آ رہے ہیں اسے ختم کرنے والا خطرناک ویپن سسٹم اسرائیل نے تیار کر لیا ہے یہ چمکیلی طاقت سے دنیا حیران ہے اور یہ ہتھیار جدھ میں بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے اسرائیل کا یہ سسٹم لیزر بیم سے دشمن کے راکٹ، موٹار، ڈرون اور مسائلوں کو پلک چھپکتے ہی تباہ کر دے گا دنیا کا پہلا لیزر ویپن سسٹم اسرائیل نے بنایا آئرن بیم ایک لیزر بیم بنے گی دشمنوں کا کار ایشیا میں سٹار وارز نردیش جارج لوکس کے فلم سیریز سٹار وارز کے دنیا بھر میں نہ جانے کتنے دیوانے ہیں اس فلم کے کرداروں کے ساتھ ساتھ جو کالپنیک لیزر ویپن اس فلم میں دکھائے گئے ہیں ان ہتھیاروں کو دیکھ کر درشک آج بھی رومانچت ہوتے ہیں موسیقی اس حیرت انگیز کارنامے کو اسرائیل نے انجام دیا ہے اور باقاعدہ اس ہتھیار کا ایک ویڈیو دنیا بھر میں ریلیز بھی کیا ہے اسرائیل نے دنیا کے پہلے لیزر ویپن سسٹم کو آئرن بیم کا نام دیا ہے ویڈیو کی شروعات اسرائیل کے نگیو ریگستان سے ہوتی ہے پھر ڈرون کیامرہ ریگستان کے اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں ایک سنسان علاقے میں کچھ گاڑیاں کھڑی ہیں اس کے بعد ویڈیو میں دنیا کا وہ پہلا لیزر ویپن سسٹم نظر آتا ہے اس ویڈیو میں اسرائیل کی سینہ کے کچھ ہتھکاری اس ویپن سسٹم کے پاس کھڑے ہو کر اس کے بارے میں بات کرتے دیکھے جا سکتے ہیں اس کے بعد کیامرہ ایک کنٹرول ڈرون کے اندر پہنچتا ہے جہاں ویپن سسٹم کے پرکشن کے اونٹے گینٹی چل رہی ہے اس کے بعد پر پہنچتان کے ایک نسرے علاقے سے ایک کے بعد ایک چار راکٹ چھوڑے جاتے ہیں راکٹ داگے جانے کے ساتھ لیزر ویپن سسٹم بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پھر جیسے ہی راکٹ ویپن سسٹم کے زد میں آتا ہے تو آئرن بیم سے نکلی ایک لیجر بیم اسے ہوا میں پلک چھپکتے ہی نشت کر دیتی ہے اس کے بعد ویڈیو میں مورٹار خملہ دکھایا گیا ہے مورٹار سے نکلے راکٹ کو اپنے لکش پر کھرنے سے پہلے آئرن بیم ہوا میں نشت کر دیتا ہے اس کے بعد اس ویڈیو میں ایک یو اے وی یعنی انمینڈ ایریل ویکل کو گڑان بھرتے دکھایا جاتا ہے آئرن بیم ویپن سسٹم کا راڈار اس یو اے وی کو انٹرسپٹ کرتا ہے اور پھر ایک لیزر بیم نکلتی ہے اور کچھ ہی پلوں میں اس یو اے وی کا بھی وہی انجام ہوتا ہے جو ویڈیو کے پہلے حصے میں دکھائے راکٹ اور مورٹار شلز کا ہوتا ہے یعنی لیزر کے ذریعے یو اے وی کو بھی ہوا میں ہی نشت کر دیا جاتا ہے ویڈیو کے آخری میں اپنی کامیابی پر جشت مناتے اسرائیلی سینہ کے عدکاریوں اور سائنس دانوں کو دکھایا گیا ہے جو آئرن بیم پروجیکٹ پر ایک لمبے وقت سے کام کر رہے تھے اپنی ٹی وی سکرین پر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویپن سسٹم کے سامنے دشمن دیش کے ہتھیار کتنے بونے نظر آئیں گے اور ان کے چھوڑے راکٹ اور یو اے وی اسرائیل کی سیمہ میں گھسنے سے پہلے ہی نیست نابود ہو جائیں گے لیزر بیم دورہ ویپنائزیشن کا جو پریاس اسرائیل نے ابھی سفلتا پورو کیا ہے اس سے یوت چھتر کے معنی بہت بدل جائیں گے اس سے وہ ان لیزر انرجی سے رچے ہوئے ویپنائز کو ایک نئے آیا میں لے کے جاتا ہے جس کی مدد سے ہوا میں جو بھی سادھن اڑ رہے ہوتے ہیں چاہے ڈرون ہوں جو آج کل بہت خطرناک ہوتے جا رہے ہیں یا اور یو ایویویز ہوں یا اور کوئی ایریل ٹارگٹ ہو اس کو برباد کر سکتے ہیں اسرائیل ہماس کے راکٹ حملوں کو روکنے کے لیے کئی سالوں سے اپنے کافی مہنگے آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم کی جگہ پر اس لیزر ویپن سسٹم کو بنانے کی کوشش کر رہا تھا اب اسے اس ہتھیار کو بنانے میں سفلتا مل گئی ہے آئرن ڈوم کی جگہ لینے والے اس آئرن ڈیفنس سسٹم کو دیش کے ہوائی رکشہ کبچ کو مضبوط کرنے کے لیے بنایا گیا ہے فیلحال اسرائیل نے اپنے اس لیزر ہتھیار کے بارے میں بہت کم سوچنات دنیا کو دی ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس لیزر ویپن کو زمین، ہوا اور سمدر میں تینات کیا جا سکتا ہے لیزر کا جو کنسنٹریٹڈ اپیوگ ہے وہی ایک میونیشن این ویپن کے کممائن روپ میں استعمال ہوتا ہے اور اس لیے آگے آنے والے سمجھ میں جس دیش کے پاس میں ایسے سادن ہوگے وہ ایسے ویپنس کا استعمال کر کے اپنے دشمن کو جیادہ سے جیادہ نقصان کم سے کم خرچ میں کر پائے گا اسرائیل کے مطابق آئرن بیم ویپن سسٹم دیش کی سرکشہ میں تینات دوسرے ہتھیاروں کے دلنا میں کافی سستہ ثابت ہوگا آئرن بیم کو ایک بار استعمال کرنے کی قیمت محض ساڑھے تین ڈالر آئے گی یعنی دو سو ستہ سٹھ روپے جبکہ تیس ایم ایم کی گن کی ایک گولی کی قیمت سوٹ ڈالر ہے یعنی سات ہزار چھ سو بتیس روپے آئرن بیم ڈائریکٹڈ انرجی بیسڈ ائر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو چلانے پر کوئی آواز نہیں ہوتی اس ویپن سسٹم سے گولی نہیں بلکہ فائبر آپٹیک لیزر بیم نکلتی ہے فائبر آپٹیک لیزر بیم کے ذریعے محض چار سے پانچ سیکنڈ لقش تبخ کیا جا سکتا ہے فیلحال اس ویپن سسٹم کی ادھکتم رینج سات کلومیٹر ہے یعنی سات کلومیٹر کے دائرے میں یہ دشمن کی مورٹار راکٹ اور انٹی ٹانک مسائلوں کو تباہ کرنے میں سکشم ہے آئرن بیم کو استعمال کرنے کے لیے سو سے ڈیڑھ سو کلو وارٹ بجلی کی ضرورت پڑتی ہے آئرن بیم اسرائیل کے رافال ایڈوانس ڈیفنس سسٹمز نے وکست کیا ہے کمپنی کو آئرن بیم کو وکست کرنے میں پانچ سال کا وقت لگا اسرائیل کے رکشہ منترالے کے مطابق لیزر و ہتھیاروں کو اسرائیل کی سیمہ پر اگلے ایک دشت میں تینات کر دیا جائے گا تاکہ ہوایی حملوں کی صورت میں دیش کی سرکشہ کی جا سکے رکشہ وشیشکیوں کے مطابق آئرن بیم کے سفل پارکشن کے اعلان کے ذریعے اسرائیل نے اپنے پرانے دشمنوں ایران اور حماس جیسے آتن کی سنگٹھنوں کو ایک سخت پیغام دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آئرن بیم وپن سسٹم کا ٹیسٹ مارچ دو ہزار بائیس میں نیگیو رگستان میں انجام دیا گیا تھا اور اسرائیل کے بردھان منترین نفتالی بینٹ نے اسرائیل اور گازہ کے بیچ گیارہ دنوں تک چلنے والے یدھ کی ورش گانٹ پر اس پرکشن کا اعلان دیا اس یدھ میں اکرواری گنھ حماس نے اسرائیل پر چار ہزار سے زیادہ راکٹ تاگے دی ترائیل ایک سال کے اندر ہی آئرن بیم وپن سسٹم کا استعمال کرنا شروع کر دے گا اسرائیل نے پہلے ہی کئی طرح کے سسٹم بنائے تاکہ لمبی دوری کی مزائلوں سے لے کر راکٹ تک بیچ راستے میں ہی تباہ کیا جا سکے یہی نے اسرائیل نے اپنے ٹینکوں کو بھی مزائل ڈیفینس سسٹم سے بلاس کیا مطلب صاف ہے کہ بہت جل پوری دنیا آئرن بیم کا کمال دیکھنے والی ہے آئرن بیم کی طاقت سے پوری دنیا حیران ہے لیکن اس سے پہلے بھی اسرائیل آئرن سسٹم کو استعمال کرتا رہا ہے امریکہ نے اسرائیل کو یہ ڈیفرن سسٹم جوکرین سے بھی ساجہ کرنے کے لئے کہا تھا لیکن سیمتھی نہیں بن پائی اسرائیل کا سرکشہ کا وچ آئرن ڈوم اب اسرائیل نے بنایا آئرن بیم ڈوم پر اسرائیل اور امریکہ میں سمجھ ہوتا اسرائیل کو اٹھا رہا ہے اسرائیل نے دنیا کا پہلا آئرن بیم لیزر مسائل سسٹم کا پھریکشن کیا اس خطرناک لیزر سسٹم کی سپلتا سے اسرائیل گدگد ہے یہ ٹیفن سسٹم کھا تک ہم لوگوں کو روپنے میں سکشم ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس سے پہلے اسرائیل کے پاس لیزر سرکشہ کبچ نہیں تھا اس سے پہلے اسرائیل کے پاس مضبوط سرکشہ کبچ کے طور پر آئرن ٹوم سسٹم اسرائیل کی سیما پر تینار تھے یہ ٹوم سسٹم ہماس کے ہر بڑے حقوں کو تباہ کر چکا ہے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ شد میں اسرائیل پر پندرہ سو سے زیادہ راکٹ لاکے گئے تھے لیکن آئرن ٹوم نے زیادہ تر راکٹ کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا تھا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ٹوم دیفن سسٹم نبوے فیصدی کارگر ہے یوکرین میں دھوسی حملے روپنے کے لیے بھی امریکہ نے اسرائیل کو آئرن ٹوم سسٹم یوکرین کی سیما میں تینار کرنے کے لیے کہا تھا یوکرین لمبے وقت سے امریکہ پر آئرن ٹوم ائر ڈیفنس سسٹم تینار کرنے کا تباہ بنا رہا تھا آئرن ٹوم امریکہ اور اسرائیل نے مل کر بنایا ہے جو اسرائیل کا ایک طرح سے سرکشہ کا وچڑی ہے لیکن اسرائیل اور امریکہ کے بیچ ایک سمجھوتا بھی ہے وہ سمجھوتا یہ کہتا ہے کہ آئرن ٹوم کسی بھی تیسرے دیش کو دینے کے لیے دونوں دیشوں کی رضا بندی ضروری ہے مطلب یہ کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں جب تک سہمت نہ ہو تب تک کسی تیسرے دیش کو آئرن ٹوم نہیں دیا جا سکتا ہے اور یوکرین کو آئرن ٹوم دینے پر اسرائیل نے سہمت ہی نہیں دی امریکہ اور اسرائیل کے بیچ اس پر کئی بار بات ہوئی ہے لیکن اسرائیل کا رکھ نہیں بدلا اسرائیل کا صاف کہنا تھا کہ آئرن ٹوم یوکرین کو بیچنے سے روس اور اسرائیل کے بیچ رشتے بگڑ سکتے ہیں کیسے کام کرتا ہے آئرن ٹوم؟ مسائل کا پتہ لگانے میں سکشا مسائل کو ہوا میں مار گراتا ہے رہائشی علاقوں کو حملوں سے بچاتا ہے مسائل شیلڈ کی طرح کام کرتا ہے ظاہر ہے کہ آئرن ٹوم مسائل سسٹم نے حماس کے ہر گھا تک حملوں سے اسرائیل اور وہاں کے لوگوں کو بچایا ہے لیکن اسرائیل نے یوکرین کو آئرن ٹوم مسائل سسٹم دینے سے صاف صاف انتار کر دیا تھا اس کے لئے اسرائیل نے روس سے رشتے خراب ہونے اور سیریا یوت کا حوالہ بھی دیا تھا لیکن اگر یوکرین اسرائیل سے آئرن ٹوم مسائل سسٹم مل جاتا تو یوکرین کو روس سے لڑنے میں کافی حد تک مدد مل سکتی ہے ظاہر ہے اب اسرائیل کا نیا آئرن ٹوم مسائل سسٹم دنیا کا سب سے سستہ ٹوم مسائل سسٹم ثابت ہو سکتا ہے جو کم لاغت میں دشمنوں کے چھکے چھوڑانے میں سکتا ہے خاص بات یہ کہ اس لیزر ویپن کو زمین ہوا اور سمدر میں تینات کیا جا سکتا ہے موسیقی